اسلام علیکم امیرون کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کے شکر اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارا لانگ ویکنڈ تھا کیونکہ کوئین کا فینرل تھا منڈے کو تو اس کے منڈے کو پاپلی کھولی دیتی تو خیر ہمارے کافی زیادہ چھوٹے موٹے کام تھے گارڈننگ تھی تو ہم لوگوں نے وہ کی ہے اور ساتھ میں مچوں کی سکول ساتھ ہو گئے ایوریتنگ بیک ٹو نارمل وہ ہولی دیز وہ موچے فن سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب ہم اپنی دیل لائف میں آگئے ہیں تو آج جو ہے میں جو آپ کے ذات ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ سپیشل ویڈیو ہے اور خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم پاکستان گئے اور ہمارے بچے کافی ٹائم بعد گئے تھے مطلب زائنہ تو تب ونجیر کی بھی نہیں تھی جب ہم پاکستان گئی تھی تو خیر رہیان اور زائنہ جب ہم پاکستان گئے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں تو خیر ان کے دیلی نے بتا ہے کہ ہمارا اپنا روم ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ میرا روم کیسا ہے پاکستان میں اس کی کیسی ڈیکوریشن میں نے کی ہوئی ہے کیسی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو خیر آپ دیکھیں اور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو میرا روم اچھے اس روم کی مجھے جو سب سے پیاری چیز لگتی ہے نا وہ یہ کرسٹل کی جو ہے نا لڑیاں سی ہیں ہنگنگ زیرا تو یہ جب تھا مجھے کیونکہ میرے جو فرنیچر ہے اس میں جو سلور کشتنگ ہوئی بھی ہے اس کے اندر سارے کرسٹل لگے ہوئے تو پھر مجھے تھا کہ یہ جو سپیس ہے نا یہ ایک روم میں یہ جو میری سب سے زیادہ فیبرک سپیس ہے تو خیر ابھی تو ہم بار رہتے ہیں نا لیکن جب انشاءاللہ اگر فیوچر میں ہم شیفٹ ہوں گے تو یہاں کیلئے میں نے بہت ہی اچھا سا سوچا ہوا ہے اس کو میں نے کیس سے مطلب دیکوریشن کرنی ہے اس کی یہ جو کسٹل ہنگنگز ہیں نا جب آٹھ سال پہلے ون آئی واس کیتنگ مہری تو مجھے پورے اپنوال سے میں نے اتنی زیادہ ڈونڈی لیکن کہیں سے جو اینو مجھے نہیں ملی تو انیویز میرے ایک کزن ہوتے ہیں ماموں کے بیٹے بہتی اچھے تو پھر وہ اسلام پاتھ سے میرے لے کے آئے اور مجھے لگتے کہ وہ مہندی کی رات لے کے آئی تھے بچارے تو میرے ان سے کہا تھا کہ لازمی آپ لے کے آئیے گا بھولیے گا نہیں ای ہوپ کہ آپ کو میرا روم اچھا لگا ہوگا پلیز آپ جو جو میری ویڈیوز نہیں دیکھتے پلیز لازمی دیکھا کریں اور جو دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ اور اپنے فرنڈز کے ساتھ کزنز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا حیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لازمی اللہ حافظ ملتے ہیں